بسم اللہ الرحمن الرحیم جانور ہیوان نبی باصل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے لانت کرتے ہیں جو کھانا چلتے پھرتے کھاتے ہیں بیٹھ کر نہیں کھاتے اس کا عدب نہیں کرتے کھانا کبھی بھی کھانے کی عدب کو آپ سمجھیں اور اس کی حضاب سے بچیں فرشتے لانت کرتے ہیں اس کے گھر میں کبھی رسک نہیں آتا جو چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا احترام نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات آج کل ایک بات بہت دیکھی رہی ہے کہ گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو لوگ میت کے پاس بیٹھ کے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا ہوتا ہی نہیں ہے کوئی آج کل کی خون اتنے سفید ہو گئے کہ انسان مرتا ہے دوسرے وقت میں اس کو بھول گئے تو کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کوئی اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے کھانا کھانا میت کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانا یا کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا کہ سب عذابِ قبر کی علاواتیں جو لوگ گناہ گاہ ہیں وہ اس چیز کا اعتماع کرتے ہیں فرشتوں کی لانت ان کے اپر پڑتے ہیں رزق کی تنگی پریشانی ان کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے پھرتے کھانے والی کے گھر میں کبھی رزق نہیں آتا آپ اس چیز کو ذرا غور فرمائیں کہ رزق پیدا گیا سکتا ہے انسان گندم دانا زمین میں لگاتا ہے اس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے پھر گندم میں سے ایک سٹا لپا قطع کرتے ہیں اس کی محنت کا پھل کبھی وہ پانی لگاتا ہے کبھی وہ خات لگاتا ہے کبھی وہ دھوک میں کبھی وہ گرمی میں کبھی اپنے گھر کو بھی بھول جاتا ہے اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی بھول جاتا ہے گندم جب گندم وہ چاول یا کوئی بھی سبسی ہو بہت محنت کی جاتی ہے چھے ماہ کمز کم لگ جاتے ہیں یہ تو چار سے چھے ماہ کے دوران وہ پھر جو ہے گندم بڑی ہوتی ہے پھر بالی بنتی ہے پھر اس کے پر اللہ پاک رزق دیتے ہیں پھر اس سوکتا ہے پھر اس کو کارتے ہیں کارت کے پھر اس کو صفائی کرتے ہیں پھر اس کے مٹی دور کرتے ہیں مشینوں میں جا کے اس کو پسواتے ہیں پسوا کے لاکھ دکانوں پر آتے ہیں اس طرح چھے سات مہینے لگ جاتے ہیں پھر وہ لوگوں لوگ لے کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں پکاتے ہیں اس کے لئے پکا کے اس کے لئے محنت کرتے ہیں اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو پانچ منٹ کے اندر اندر بسم اللہ پڑے بغیر ہی کھا لیتے ہیں باتیں کرتے ہوئے موبائل پکڑے ہوئے ٹی وی دیکھتے ہوئے اللہ کے لئے جو رحمت ہے برکت ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا سوچنا ہی نہیں کہ یہ ریسک گندوں کا دانا آیا کیسے ہے تو کچھ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا ٹائم لگیا اور ایک منٹ نہ لگا بہتر تیبی طریقے سے چلتے پھر دیکھائے جا رہے ہیں عذاب آئے نہ قیامت آئے نہ کرونا وائرس آئے نہ تو اس چیز کو تھوڑا سا خیال میں رکھی اور چھوٹ چھوٹی باتوں کو جو میں آپ کو بتاتی ہوں اس پر غور کریں آپ کو پتا لگے کہ یہ چیزیں احمد رکھتی ہیں انسان کے لئے احمد رکھتی ہیں جب بھی آپ کو کسی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو کاروبار میں کمی ہو رہی ہو جب بھی آپ کی کوئی فیکٹری دکان اس میں برکت نہ پڑھ رہی ہو تو آپ سات مرتبہ بسم اللہ شریف سورہ کوسر سات مرتبہ اپنی ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے مبارک پہ پھیلی جا کریں صرف سات مرتبہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کا بزنس یا پھر آپ کا کوئی کاروبار ہے حالات آپ کے بہت زیادہ ٹھون یا پھر بہت زیادہ جو ہے آپ کے لوس میں چل رہی ہیں کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے آپ پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں رزق کیسے آتا آپ کی دکانوں پہ رزق کیسے آتا اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں صبح کی دیم اٹھ کے آپ سات مرتبہ بسم اللہ پڑھیں توفیق ہو تو اولا پہ دوشی پڑھ لیں بسم اللہ پڑھیں سورہ کوسر تین مرتبہ یہ سات مرتبہ پڑھیں فوق مارے اپنے ہاتھوں پہ چہرے مبارک پہ پھیلیں اکیز دن کریں سات دن کریں تین دن کریں گیارہ دن کریں ایک دن ایک خط ہے اور پھر دیکھیں اور اگر چالیس دن آپ کر لیں کوئی میں کہتی ہوں کہ کوئی چیز آپ کے اگر رکاوٹ نہیں بنی کوئی بلاغ کوئی پریشانیہ کو تنگی اتنا رزق ہے رزق کی جو ہے اتنی فراغی ہو جائے اتنا رزق ہوگا کیا آپ کی سوچ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی کاروبار میں الحمدللہ اتنا اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہوگی اخلاق آپ کا بہتر ہوگا چہرے پہ نور ہوگا رحمتیں اور برکتیں ہوں گے ایک دفعہ یہ مل ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی اس بہن کو اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی ہے